بلکل فریش ٹرنڈیشن میں مشینیں ساف اپرے بیس ہیں یہ دیکھیں کسی کو بھی آپ جا کے چیک کرنا ہے خریدنے کے بعد لیپ ٹوپ کو بھول دے ریپیر ہے کھلا ہوئے بنا ہوئے آپ واپسی لے کر آئے دیں سیلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلے لگی بھی ہیں یہ لیپ ٹوپ ہوگا بات لیپ ٹوپ میں سیلے لگی بھی آتی ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایمپورٹیٹ پیس ہے اور بھار کا پیس ہے آگے اس بی پورٹ ہے جسے گی لیپ ٹوپ میں یہ پڑا ہوا ہے یہ 360 تیچ ہے ہے آئیہ سیبن جنریشن ہے یہ مشین ٹرنیٹی ٹرنیٹی بہترین چیزیں کو دیں گے 8 جی بی ریم لگی ہے بھائی ٹوٹل ٹوٹل ٹرنیٹر کلی ہے مشین آگے بہت اچھا ہے بوڑی کو ایک ریپیر ہو ہو گئے voz سکرہ انچ کی مشین ہے اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ دو جی بی کا گرافکس کارڈ لگاو گا اس مشین کے اندر کی یہ نارمل خوبصورتی کی وجہ سے لوگ پیسے زیادہ مانگتے ہیں کوئی ساڑ میں بیشتے ہیں کوئی پسٹ میں میں بیشتے ہیں یہ مشین تیچ سکرین ہے یہ بھی بیک لائٹ اس میں بھی کی بورڈ ہے دو جی بی کارڈ لگاو ہے آئی سیبن فور جنریشن ہے سیم کیو پروسر ہے اس میں بھی آٹھ جی بی ریم دیں گے ساڑھے سا سو جی بی کی ہارڈ ریف دیں گے اور ون ٹو ایٹ کی ایس ایس ڈی دیں گے بورڈر لیس بہترین مشین ہیں اچھی چیز ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا ریزلڈ دیکھیں خالی فور کے سبورٹڈ مشین ہیں فور کے اس کے اندر ریزلڈ بہت عالی نسل کی چیز ہے آئی فائیو ایٹ جنریشن اور یہ پورے مال کے اندر خالی دو اپیس انگلیں آپ دکھا دیں ایک یہ پڑا ہوا اور یہ یہ میرے دوستو آج ایک بار پھر ناس پلازا میں موجود ہوں فیضان بھائی کی شوپ اور فیضان بھائی کے پاس بھی کافی سارے نئے موڈلز آئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ بھائی جو نئے موڈلز آئے ہیں کون کون سے موڈل آئے ہیں اور ان کی کیا پرائیس ہے آج بھی اسلام علیکم فیضان بھائی اسلام کیا حالہ خیلی سے فیضان بھائی سب سے پہلے آپ اپنی شوپ کا ایڈریس اور اپنا شوپ کا ایڈریس بہت آسان ہے ناس پلازا سبجن دیکھیں ناس پلازا ہے جیسی آپ گیٹ نمبر سکس پر آئیں گے دوسری دکان ہے ٹو نائیٹی سیون شوپ نمبر ہے اور کیوں بھی لیپ ٹاپ شوپ کا نام ہے میرا واتسا نمبر ہے زیرو تھری ون ایٹ ٹو سکس ڈبل ٹو ایٹ ٹری فائی تو بھائی جہاں پر آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ فیضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مارکیٹ سے پہلے ریڈ لے کے آج اس کے بعد ہمارے پاس آئے تو آپ کو ہر چیز مارکیٹ سے کم پرائز نہیں ملے گی تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج آج ان کے پاس کون کون سے نئے لیپ ٹاپ آیا ہے تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا لے گیا ہمارے ویورز کے لیے کون کون سے نئے لیپ ٹاپ آیا ہے پرائز میں کچھ کمی ہوئی ہے اور وہ ہی بسنس لیپ ٹاپ میں ہمارے پاس بسنس لیپ ٹاپس انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آگے آپ کو تاریخ تقصیلات بتاتے ہیں کہ کون سے لیپ ٹاپ آبیل بل ہے کیا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو لیپ ٹاپ دکھا دیتا ہوں جو نورمل استعمال کے لیے یوز کرنا جاتے ہیں ان کے لیے آئی فائیف کی سیکنڈ ڈینریشن کی یہ مشین آئی بھی ہے میرے پاس اچھے ریٹ ہو گئے اندر چونسٹھ بھی اس کا موڈل ہے نام سے لکھتا ہے یہ موڈل ٹھیک ہے 6420 آئی فائیف کی سیکنڈ ڈینریشن کی مشین ہے چار جی بھی اس کے اندر رحم دے رہے ہیں اور دھائی سو جی بھی اس کے اندر ہارڈ رحم دے رحم دے رحم دے رحم دے رحم مسین کی کنڈیشن بلکل 10x10 ہے نو رپیر نو کلاوا بناوا فریش بلکل ساپکری مشین ہے اچھاں پریکن دس پندرہ پیش ہیں اس کے مرے پر جو پہلے آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو لوگ چھوٹا سائز استعمال کرنا چاہتے ہیں چھوٹے سائز کے اندر بہت اچھا اوپشن موجود ہے یہ مشین ہے دیکھو چھوٹے سائز میں یہ ایچ پی کی کافی ساری کونٹیٹی پڑھی ہے مر پاس جو گھر کے نارمل یوز کے لیے بچوں کے لیے آفس پر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سائز کے اندر یہ لیپٹوپ میںس followsگن میں اس مرے پر تین چار ورینڈ ہے اندرہ آئی cej کی اندرہ اور اس ہی کا کوئی سیکنڈ لیتا ہے توph costumes gün Pictureとか وضاف ملیشن میں آئی pho شکل سیم یہ ہی ہے سارے لیپ ٹاپس کی کا بھی ساری قانٹیٹ یہ ہے نیسے پڑی گیا آپ دکھا جائے ٹھیک ہے سر جو پہلے آئے انشاءاللہ اس کو جلد لے جلد لے دلیں گے اس کے علاوہ آئی فائب سیکنڈ میں یہ لیپ ٹاپ اولے بار ہے اس اس کے اندر کوئی سلیم مشین مانگتا ہے اس اس نے ایک ای پیس پڑا برمباسی جو پہلے آئے انشاءاللہ بائیس ازار رمس کو دے رہے ہیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤنڈ میں آئی فائب سیکنڈ جنریشن چار جی بھی ریم اور ڈھائی سو جی بھی ہٹ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی تھرڈ جنریشن مانگتا ہے تھرڈ جنریشن نے چھوڑے سائز میں دکھایا ہے بڑے سائز میں بھی اگر کوئی مانگتا ہے تو بڑے سائز میں یہ لیپ ٹاپ سی چونسٹھ بیس میں نے آپ کو دکھایا اسی کا چونسٹھ پیس مل جائے گا سیم ویریانٹس ہوگا تقریباً آپ کو آئی فائیف تھرڈ جنریشن وہ مشین بائیس ازار پہ تک نہ پڑے گی دو ازار پہ کا ڈیفرنس ہے آئی فائیف تھرڈ کے اندر ٹھیک ہے صحیح اس کے علاوہ تھرڈ کے بعد اگر کوئی فورک میں جانا چاہتے ہیں تو فورک کے اندر ہمارے پر چونسٹھ چالیز اگلے والے اچھی مشین ہے ساپ اکرے بیس ہیں فریش کنڈیشن ہے اس میں بھی کونٹی ڈی کافی زاری بڑی ہوئی ہے اس میں دو ویریانٹس اگلے ملے اپنے پاس ایک گرافک کارڈ والا ایک ویڈاوڈ گرافک کارڈ والا جو گرافک کارڈ والا لیں گے اس میں دو تین ازار پہ کا تقریباً ڈیفرنس ہوتا ہے اور جو ویڈاوڈ گرافک لیں گے وہ دو تین ازار پہ کمیں مل جائیں گے جیسے آئی فائی 4 جی سes جی سہا یہ کوئی گرافک کارڈ والا لیں گھلے grund ہے اور اسی جا کر کوئی گرافک کارڈ والا ہے اس کو ملے گا 32 الزار پہار سین ماشین ہے ایک بڑی اٹھ تم نیشان inmates ڈو ریپیئر نو کھلاو بناوا صاحب اترے فریش پیسے ہوئی ہے یہ سر یہ اس کو دیں گے بتیس ہزاروں میں دو جی بیس میں ایم ڈی ریڈیو کا گرافکس کارڈ لگا ہوئی ہے اچھا دو جی بی دو جی بی کا کارڈ لگا ہوئی ہے اس کے لئے گرافکس رلیڈیڈ کو کام کرنے جائے تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے شہی ہے اور جنریشن کے لگر ایچ پی کے اندر جاتے ہیں تو یہ مشین مرپا فہلے پر سکس پورٹیز کا موڈل ہے جی ون یہ بھی بہت زیادہ پائیدار مشین ہے اور نام سے بکنے والا موڈل ہے ایچ پی کی مشین یہ اگر آپ بات کریں تو میں کور کھول کے بھی لکھا دے ہوں آپ کو کور کھول کے دیکھیں کنڈیشن ان کے اندر سے مشینوں بھی لے گیا بلکل فریش کنڈیشن میں مشینیں ساف اپرے بیس ہیں یہ دیکھیں کسی کو بھی آپ جا کے چیک کرنا ہے خریدنے کے بعد لیپ ٹوپ کو بول دے ریپیر ہے کھلا ہوئے بنا ہوئے آپ باپس ہی لے کر آئے لیپ ٹوپ سیلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلے لگی بھی ہیں یہ لیپ ٹوپ ہوگا بات لیپ ٹوپ میں سیلے لگی بھی آتی ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایمپورٹیز ہے اور بھار کا پیس ہے اگر یہ یو ایس بی پورٹ بھی آپ دیکھ کر چیک کر لیں اگر یہ یو ایس بی پورٹ بھی بات ہوگا زنگ اگر آپ لگا ہوتا تو وہ لوکل اس کی نشانی ہوتی ہے اور اگر آپ یہ نورمل ایسے دیکھیں ثابت رہی ہے یہ سمجھلے ایمپورٹیز ہے یہ فورٹ جنگریشن کے لیپ ٹوپ ہے اگر یہ بھی کوئی لیتا ہے آٹھ جی بی ریم پانسو جی بھی ہارٹ ریپ ہارٹی ٹھاولندہ فائنل دے دیں گے تیس سزار بے میں ایچ پی ایچ پی اور ڈیل دونوں تیس سزار بے میں آٹھ پانسو کے ساتھ دے دیں گے اور جو چونس سٹ ٹالیس ہے اس میں چار جی بھی پانسو جی بھی ہے آپ کے پاس جو جیتنے لیپ ڈوپ سارے ایک گریڈ ہے سب ایک گریڈ ہے آپ نے اسے لے کر دیں میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں آپ کسی کو بھی جا کے چیک کر آئیں وہ بولتے ریپیر ہے مشین کھلی بھی بنی گئی ہے واپسی لائیں میں پیسے لائیں لائے اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ لینوو اگر کوئی مانگتا ہے لیپ ٹپ لینوو میں فورد جنریشن تو لینوو میں اپنے پاس یہ آبیلی بہل ہے ٹی فور ٹی یہ لیمیٹڈ پیس ہیں چار پانچ پیس پڑے میں آئی فورد جنریشن ٹی فور ٹی نام سے لکھتا ہے سلم ہونے کی وجہ سے لیپ ٹپ اچھا ٹھیک ہے فریش مشین ہے بالکل آئی فورد جنریشن اس میں چار جی بی ریم دے رہے ہیں ہم اور ایک سو اٹھائیس جی بی کی ایس ایس ڈی دے رہے ہیں اچھا چار ون ٹو ایٹ کے ساتھ یہ تیس ہزار رہے میں آفر کرنا ہے لگتا ہے سلم مشین لائٹ ویٹ کیری کرنا آسان ہے صحیح تیس ہزار رہے میں آئی فورد جنریشن چار ون ٹو ایٹ صحیح اس کے علاوہ فورد ہو گئی فورد کے بعد اگر کوئی ففت پہ جاتا ہے تو ففت کے اندر یہ لینوو اپنے پاس پڑھے ہیں ایکس ٹو ففٹی یہ آئی فائف ففت کے اندر مشینیں مل جائیں گی چار جی بی رہے میں اس میں بھی ون ٹو ایٹ کی ایس ایس ڈی ہے یہ بھی آپ کو تیس ہزار رہے میں دے رہیں گے چار ون ٹو ایٹ آئی فائف فیف جنریشن اور یہ آئی سیون فورد میں بھی اویلیب ہے آئی سیون فورد ہے یہ اس میں بھی چار جی بی رہم ہوگی اور ون ٹو ایٹ کی ایس ایس ڈی ہوگی یہ چون تیس ہزار رہے کی مشین دے رہیں گے اس میں بیٹری بہت ہی لیٹھیم ہے یا ساتھ یہ ہے اس میں اوپشن یہ ہوتا ہے کہ ڈبل بیٹری کے ساتھ بھی آتی ہے مشین سنگل بیٹری کے ساتھ بھی آتی ہے اگر کوئی چاہے تو ڈبل بیٹری بھی لے سکتا ہے اور سنگل بیٹری تو اس کی لیٹھیم ہی ہوتی ہے اگر بیٹری آپ ملا کر بیک اپ چیک کریں تو تقریباً چار پانچ گھنٹے کا بیک اپ بنتا ہے اور اگر سنگل بیٹری بھی آتی ہے تو تقریباً دو گھنٹے تکی بیک اپ دے دیتا ہے چھوٹے سائز کے اندر ہمیشہ لیٹھوپ لندر بیٹری 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 بیٹر ہوتا ہے یہ آئی سیون پورت ہے 34000 کی مشین پڑھی گی چار ون ٹو ایٹ کے ساتھ اب اس کے بارے آتی ہے سکھ گنریشن سکھ گنریشن کے اندر مختلف موڈل ایویل ہیں جیسے لیناؤو ہے یہ یہ تی فور سکسٹی ایسے کافی موڈل ہے بہت سارے لوگ اس کو دون رہے ہوتے ہیں مارکٹوں کے اندر ملتا نہیں ہے اچھا تی فور سکسٹی ایسے آٹھ جی بی رہیم دو دو شپن جی بی ایسی بی نورمل ریٹ پینٹالیس ہزار پر تک دکھتا ہے آپ کے ویڈیو کے توسن میں دو ہزار پر کم میں دیں گے اچھا آٹھ دو دو شپن ریٹس کی گارنٹی ہوگی ریٹس کی گارنٹی ہوگی وہاں سے مجھے ہزار پر کم میں ملتیا ہزار بھائی نے اتنا ریٹ بنا دیا اگر لوکل یوز اگر کوئی دے رہا ہو اور وہ پانچ ہزار پر کم میں ملتا ہے دو ہزار پر کم میں ملتا ہے تو مشکل ہے بہت انشاءاللہ پینٹالیس ہزار پر کم میں ملتا ہے آپ کی ویڈیو کے توسن سے جو آئے گا آٹھ دو دو شپن کے لئے اچھا اس کے علاوہ 6th generation میں اگر آپ جانتے ہیں تو یہ ملتا ہے 640 G2 یہ بہت نام سے بکتا ہے DDR4 لپٹوک ہے 8GB 25GB SSD نورمال آپ نے مارکٹ میں دے گا 50 کا بیشتہ ہے 48 کا بیشتہ ہے 6th generation 45 میں ایک گریڈ لپٹوک نو رپیر نو کھلا ہو نو بنا ہو 8GB 25GB HP 640 G2 یہ نام سے بکتا ہے موڈل گرافک کارٹ گرافک کارٹ اپنا انٹیل کا ہوتا ہے اس کے اندر 4GB 45000 روپٹوک 45000 روپٹوک ہے 45000 روپٹوک ہے اس کے علاوہ ایک موڈل 6th generation میں 64000 روپٹوک بہترین سلم 8GB RAM 256GB SSD یہ بھی آپ کے ویورس کو فائنل فائنل 44000 میں دے دیں گے 45000 44000 نیڈ این گرین کوئی اس میں کام کسی قسم کا نہیں ہوگا ریپیر وگر آنی ہے ٹکے سر اس کے علاوہ 6 تک ہوگئی 7 اگر کوئی لینا چاہے تو 7 میں یہ یہ نم پیڑوالی مشین ہے i5 7 generation HPS کا لک بہت زگرس مشین ہے 440 G4 i5 7 generation ٹکے سر بہت زیادہ کیمرا بی اس میں کیمرا بی اس کے اندر ساری چیزیں HD webcam این فرش نیڈ اینڈ کلیر مشین ہے جتنے پیس مانگیں گے انشاءاللہ مل جائیں گے یہ آپ کو مشین ہم فائنل فائنل نورمل پیسہ ہزار مانگتے ہیں لوگ نم پیڑ گئے ویسے ساٹھ ہزار مل جائیں فائنل پڑے گی i5 7 generation اچھا یہ بلگی ساٹھ ہزار مل جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ تھوڑا سا انمول مشین ہے اگر میں پر HP NB کی سیریز میں بہت کم آتی ہیں چار مشین ہے پورے لارڈ کے اندر یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو لوگ لینا چاہے جل سے ہل جب تکلیں اس مشینوں کے لئے ورنہ یہ فوراں دکھ جائیں ای5 4 generation ایک اچھا کی سیریز NB سیریز کا لیپٹوک ہے خوبصورت ترین لیپٹوک ہے تیچ سکرین ہے ای5 4 generation چک کر آئے آن کر آگے آن کر آگے آن کر آگے آن کر آگے میں آپ کو چک کر آتا ہوں ای5 4 generation لیپٹوک اس کے اندر کی بورڈ میں لائٹ بھی دیو ہے بیک لائٹ کی بورڈ ہے سلیم مشین ہے 48000 میں تیچ سکرین والا ای5 4 generation سلیم یہ سیریزیں بہت کم آتی ہیں مارکٹ کے اندر اور اسی شاد ہو جاتے ہیں جیسے جو جلدی آیا انشاءاللس کو دے دیں گے ای5 4 generation 8 GB RAM لگی گئے باگی تیچ سکرین ہے یہ آپ دیدھائیں ٹوٹل تیچ سکرین ہے فریش پیس ہے بالکل اور لک وائز یہ بہت اچھا ہے بورڈی وائس کو ریپیر ہوئے گرہ مشین کو بیٹرین مشین ہے ای5 4 میں میں نے آپ کو دکھایا ای7 4 میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دے گا کوئی اور اس سے بڑا سائز لینا چاہیے سترہ انچ کی مشین ہے اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ 2 GB کا گرافکس کارڈ لگا گا اس مشین کے لئے یہ نورمل افسورتی کی وجہ سے لوگ پیسے زیادہ مانگتے ہیں کوئی ساڑھ میں بیچتے ہیں کوئی پچھنائے میں بیچتے ہیں یہ مشین تیچ سکرین ہے یہ بھی بیک لائد اس میں بھی کی بورڈ ہے 2 GB کارڈ لگا ہوا ہے i7 4 generation MQ پروسٹر ہے اس میں بھی 8 GB RAM ساڑھے 700 GB کی hard drive اور 128 کی SSD یہ آپ کو مشین ویڈیو کا تصو سے پچاس ہزارو بھی اندر دے دیں گے 50,000 میں i7 4 دے دیں گے فریش نیٹن کے لئے دو پیس پڑھا ہوں جو پہلا ہے انچھالا NB series میں اس کو دے دیں گے 50,000 میں i7 4 8 128 اور 1500 GB اس کے علاوہ اگر کوئی لے گا پچاس ہزارو میں یہ بھی دیں گے تیچ والا بھی 50 میں دوسرا بھی 50 یہ بس سمجھ دیں گے تیچ والا ہے تو میں آپ کی ویڈیو کی توجہ سے 50 میں دے رہا ہوں لیکن وہ ہے اس کے ریڈ 50,000 تیچ کے لوگ ایڈ کرتے ہیں میں نے اس کے لئے کم کر دے نا وہ تیچ بھی نہیں آسے چلیں اگر کوئی آئے گا 48,000 48,000 چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے سر اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی تیچ سکرین ہے اس میں بھی 2GB یا گرافکس کارڈ لگا گیا ٹوٹل گرافکس کارڈ والی مشین ہیں بیک لیڈ ٹی بورڈ ہے جب یہ لک چلایا گا نا بندہ لکی الگ آیا گا اس مشین ہوگا دیرے میں رکھا اب اس کریں بہترین چلے گی ٹھیک ہے اس کے لئے 8GB RAM 128 SSD اور اس کے اندر M2 SSD بھی لگتی ہے M2 لگی بھی اس کے اندر 128 اور 1500GB کی ہارڈ ڈرائیب بھی لگی یہ M2 میں فرق کیا ہوتا ہے م2 اور نارمال HDD کے اندر فرق ہوتا ہے یا تھوڑی سی وہ لیٹس برجین والی SSD اور سلم ہوتی ہے مطلب سمجھ لیں نارمال پتلی سی SSD ہوتی ہے لمدی سی وہ اس کی سپیڈ میں بھی فرق ہوتا ہے اور وہ پیسوں میں بھی تھوڑی سی ہی ہوتی ہے لیکن سپیڈ میں ایک سپیڈ میں فرق ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ جس لیکٹ اپنا آپشن ہوتا ہے اس کا تو وہ لگواتے ہیں M2 لگی بھی اس کے اندر یہ پچھپان ازار پہ گی مشین ہے آئی 7th 5th generation 8 128 اور 1500GB 2GB گرافک کارٹ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ انمول مشین ہے میرے بھائی میں یہ دو پیس پڑھیں ہیں آپ کو دکھاتا ہوں Dell XPS XPS بہت زیادہ demand مارکٹ کے اندر دو نام اس کا جو نا لیتے ہو آتے ہیں XPS چاہیے XPS چاہیے XPS چاہیے ٹچسکرین میں آئیس 5 ہے یہ 8th generation کی مشین ہے دو پیس ہر واہ آویلیبل ہے 1080's کی ریزولیشن ہے صحیح ٹچھ نہیں ہے یہ گلاس پینل ہے IPS اسپلے بیک لیٹ ٹی بورڈ ہے 8GB RAM 256GB SSD نورمال مارکٹ میں اسی ہلا روز ہے سکتر چھتر ہلا روز تک بکٹی ہے مشین سکتر کی ہے میں نے آپ کو بیس رہا ہوں لیکن 68 میں آپ کی ویڈیو کے تحصے سے دو آزار روز ہے اس کا خالی ٹائپ سی کا چارجر ہی ساڑھے چار آزار روز ہے چار ساڑھے چار آزار روز ہے چار آزار روز ہے وہ ساتھ ملے گا آٹھ دو دو چھپن آئی فائیو ایڈ جنریشن ڈیل ایکس پیس 1080 ڈیسپلے 68000 میں آپ کی ویڈیو کے تحصے سے بورڈرلیس بورڈرلیس بہترین مشین ہیں اچھی چیز ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں خالی فور کے سبورٹڈ مشین ہیں فور کے اس کے اندر ریزلٹ بہت اعلی نسل کی چیز ہے آئی فائیو ایڈ جنریشن اور یہ پورے مال کے اندر خالی دو ایڈ پیس انگلیں آپ دکھاتے ہیں ایک یہ پڑا ہوا اچھا ٹھیک ہے سر جو آئے گا انشاءاللہ اس کو بھی پہلے پہلے دے دیں گے صحیح اس کے علاوہ کوئی چھوٹے سائز کے اندر اگر ایڈ جنریشن لینا چاہے تو یہ پیس ہے بہتر نوے بہت زیادہ اچھکل مارکٹ میں انہیں ہیں بہت زیادہ چل رہا ہے چھوٹے سائز کی وجہ سے آئی فائیو ایڈ ہے آٹھ دو دو چھپن جو بھی انشاءاللہ لے گا پچاہ دو دو چھپن میں آٹھ دو دو چھپن میں صحیح ایڈ سائیون جنریشن ٹھیک ہے ٹین ایڈ ڈسپلی ہے بہترین چیزیں لاسٹ پیس بچائے جو آئے گا انشاءاللہ اس کو سیونٹی ٹھاولاند میں دے دیں گے مارکٹ سیونٹی فائیو تک کیے اس کی لیکن سیونٹی ٹھاولاند میں اس کو یہ دے دیں گے آٹھ دو دو چھپنگے سلم مچین ہے سلیک بک ہے الائٹ بک ہے صحیح ٹھیک ہے سر اور بھی ہمارے پر کافی سارے مختلف موڈل جس کو جو لیپ ٹوک چاہیے وہ ووٹس اپ نمبر کو پر رابطہ کریں انشاءاللہ جیسا ہوسا دے گا آپ کو ریپلائے دیں گے اور جو مچین ہوگی انشاءاللہ پروائیڈ کریں تو ووٹس اپ نمبر کیا آپ کا ووٹس اپ نمبر ہمارا ہے 03182622835 اور شاپ کا ایڈرس کیا شاپ کا ایڈرس ہے ناس پلازہ سب نے دیکھا ہے ناس پلازہ پر آپ جیسی آئیں گے گیٹ نمبر 6 سے دوسری لگانے 297 QB لیپ ٹوکس صحیح اور اچھا اونلائن ڈیلیوری وغیرہ ہو جائے گی اونلائن ڈیلیوری کا دیکھیں یہ سسٹم ہوتا ہے ہمارا کہ اونلائن کے اپ پر ایڈوانس پیمنٹ آپ نے بھیجنی ہے اور جو بھی آپ کا ایڈرس ہے وہ آپ بھیجیں وہاں پر انشاءاللہ آپ کو ڈیلیوری پہنچ جائے گی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کوئی بھیجیں پیسے اور آپ پہلے بھیجیں اور اونلائن ڈیلیوری اس میں فراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ سے ہم دوگوں نے یہ اپشن رکھا ہے کہ آپ پہلے ایڈوانس پیمنٹ ٹانس پر ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جگہ پر بیٹھے ہیں اگر کوئی ایشو ہاتھ ہے کسی کی زنگہ تو آپ ادھر آ سکتے ہیں ہم آپ کو ڈھونڈنے کا جائیں گے پہلے کیسے بہت سارے ہو چکے ہیں اس واجہ سے اب یہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ بھیجیں اور انشاءاللہ آپ کو جیسا ایڈریس آپ بھیجیں گے وہاں پر ڈیلیوری کو ڈیلیوری بھیجیں ٹھیک ہو گیا فیضان بھی بہت شکریہ بات کرنے کا تھا